اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو دکھا رہا ہے ساری کائنات کو دکھا رہا ہے اسے نظر آنے والا بنا رہا ہے ان اشیاں کو نظر آنے والا بنا رہا ہے ان زواد کو نظر آنے والا بنا رہا ہے سمجھ مہتنے بہت ضروری آپ کے لئے تو کیا عرض کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا یاد رکھنے کی عمر نہیں عرض کیا کر رہا تھا جب اللہ تو بھئی بولنا ہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان اشیاں ان زواد زواد کو دکھا رہا ہے نمود میں لا رہا ہے ظہور کی دولت سے مالا مال کر رہا ہے جن کی ذاتی صفت ظہور نہیں ہے آپ یہ سب کہاں سمجھیں گے حضرت آہیں تو سمجھنے کی کوش کرو ورنہ آو ہی نہیں نئے لوگ کہاں سمجھیں گے نیا پرانا کچھ بھی نہیں ہے سمجھنے کی کوشش کرنے والا سمجھتا ہے نیا پرانا پرانا ہے مر رہا ہے سمجھنے کی کوشش نہیں ہے تو نہیں سمجھے رہا یہ اشرار ہیں جو لوگ ہم میں مجاہدہ کریں گے ہمیں سمجھنے ہمیں جاننے ہمیں پہچاننے کی کوشش کریں گے ہم خود ان کو اپنے راستے سمجھائیں گے اپنے راستوں میں آگے بڑھائیں گے ہم خود ہدایت کریں گے ہم خود رہنمائی کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بندگاہ نے خدا عرضے کر رہا تھا حق تبارک و تعالیٰ جب ان چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے ظاہر ہونا جن کی ذاتی صفت نہیں ہے ظہور جن کا ذاتی اعتبار نہیں ہے ذاتی وصف نہیں ہے انہیں ظاہر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ظاہر کرنے والا خود کیسے ظاہر نہیں ہوگا اس کا تو ظہور ذاتی وصف ہے ذاتی اعتبار ہے تو بندگاہ نے خدا الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے یہ اللہ رب العالمین کیسے بن گیا اس لیے کہ اس میں یہ وصف ہے یہ کمال ہے کہ وہ اپنے خیر کو ظاہر کرتا ہے کس طرح ظاہر کرتا ہے خود اس کی صورت سے جلوگر ہو کر تو بندگاہ نے خدا یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ربعویت حق ظاہر بصورت شے شے کی صورت سے جو حق ظاہر ہو گیا زمین کی صورت سے آسمان کی صورت سے چاند کی صورت سے ستاروں کی صورت سے ہواوں کی صورت سے بحر و بر کی صورت سے انسانات حیوانات نباتات جمادات کی صورتوں سے تمہاری صورت سے میری صورت سے این کی صورت سے آنکھ کی صورت سے اللہ تباہ چنین کی صورت سے چنان کی صورت سے جو اللہ تعالیٰ جلوگر ہو گیا یہی اس کی ربوبیت ہے اور یہ جلوگری اس کی وقتی نہیں ہے دائمی ہے جلوگری اگر وقتی ہوتی تو ربوبیت نہ ہوتی ربوبیت ایک تسلسل کا نام ہے مسلسل حاجت روائی کرنا مسلسل اللہ تعالیٰ مخلوقات کو ظہور میں لا رہا ہے مخلوقات کو نمود دے رہا ہے نمود میں لا رہا ہے کس طرح لا رہا ہے خود کیسے ظاہر ملا رہا ہے نمود میں لا رہا ہے مخلوق کو خود کیسے ظاہر ہو رہا ہے عشیاء کی صورتوں میں خود ظاہر ہو رہا ہے عشیاء کی صورتوں سے خود ظاہر ہو رہا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ عشیاء کو ربوبیت سے سر پر آس پرنا مسلسل عشیاء کی صورتوں سے اس کا ظاہر ہونا ہی عشیاء کی ربوبیت کرنا ہے تو بندگانِ خدا الحمدللہ رب العالمین عالمین کی مسلسل جو ربوبیت کر رہا ہے عالمین کی صورتوں میں جلوہ گری کرتے ہوئے اس عرب کی سب تعریف ہے تو عالمین جب ظاہر ہوں گے تو تعریف عالمین کی ہوگی لیکن وہ تعریف کس کی ہے؟ رب العالمین کی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے اس کی جلوہ گری اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ رحم کرے جب غضب کرے گا اس کی جلوہ گری بن ہو جائے گی کیا مطلب اللہ تبارک و تعالی زہور فرماتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے اور زہور نہیں کرتا تو اس کا غضب ہے اللہ کا مخلوقات کی صورتوں میں جلوہ گری ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے مخلوقات پر مخلوقات کی صورتوں میں جلوہ گری نہ کرنا یہ اللہ کا غضب ہے تمہیں وجود بخشی کر رہا ہے وہ تمہیں وجود دے رہا ہے حیات دے رہا ہے علم دے رہا ہے سماعت دے رہا ہے بسارت دے رہا ہے کلام دے رہا ہے افعال دے رہا ہے خوت دے رہا ہے آثار سے مالا مال کر رہا ہے اعتباراتِ علویت سے سرپراز فرما رہا ہے ہر آن و ہر لحظہ سرپراز فرما رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے اور ذات و صفات افعال و آثار کی تجلی اگر وہ روکتا ہے تجلی نہیں فرماتا تو یہ اس کا قہر اور غضب ہے اسی لیے فرمایا کہ میری رحمت کی تجلی زیادہ ہے غضب اور خہر کی تجلی کم ہے سبقت رحمتی غضبی الرحمن الرحیم سمجھ میں نہیں آیا اب میں سمجھاتا نہیں رہ سکتا مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالی مالک یوم الدین ہے یوم الدین کا مالک ہے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک کا جملہ جو ہے یہاں تک کی عبارت کیا ہے پرسن کیا ہے ہرٹ پرسن ہے غائب کسے غیر ہیں غائب کسے غیر ہیں حاضر کسے غیر نہیں لیکن اس کے باوجود پردوں ہی میں دیکھنے والا اسے بے پردہ دیکھ لیتا ہے کیا عرض کر رہا تھا میں غائب کسے غیر ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک کہ غائب کسے ہیں مالوم یہاں مولا پردے میں ہے مگر وہ ایسا ہے ایسا ہے پردے والا وہ ایسا باطن ہے کہ جس آن باطن ہے اسی آن ظاہر ہے مالک یوم الدین بس سمجھے عشق چھپتا نہیں جبر بھائی سنے ہی نہیں مرتے سے بڑھنے بھی بولتے ہیں عشق چھپتا نہیں اور کیا نہیں چھپتا جبر بھائی مشک چھپتا نہیں مشک مشک کسے کہتے ہیں معلوم نہیں کسے کہتے ہیں مشک کسے کہتے ہیں معلوم نہیں اسے تمیل میں کیا کہتے ہیں کسٹوری عربی میں کیا کہتے ہیں مسک عربی میں مسک پارسی میں مشک ہندی میں کسٹوری آپ کی زبان میں تمیل میں کسٹوری ہر سمجھ ہندو عورت کا نام سمجھ لیے تو کیا عرض کر رہا تھا کسٹوری کسٹوری کی خوشبو مشک کی خوشبو میرے آخا کے پسینے سے نکلتی کیسے حضرت حضور کے پسینے میں مشک کی خوشبو کیسے حضرت ارے مشک میں پس تس کی خوشبو حضرت مشک حضور کے نور سے بنایا تو ان کے پسینے میں مشک کی خوشبو کیسے نہیں آئے تو بندگانے خدا ارزے کر رہا تھا ارزے کر رہا تھا کہ غائب کے سیغے استعمال فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سب سیغے غائب کے ہیں غائب کے سیغے ہیں اس کے باوجود آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں تو ایہا کا نعبدو حاضر کے سیغے میں بدل غائب حاضر میں بدل گیا کیسے بدل گیا اللہ تعالیٰ ایسا غائب ہے ایسا اس طرح پردے میں رہتا ہے کہ پردے میں بھی ہے اور بے پردہ بھی ہے وہ ایسا باطن ہے کہ باطن ہونے کی حالت میں زائد بھی ہے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں تو بندگانی خدا وہ چھپا ہوا ہے اس کے باوجود اس کے پردوں سے اس کا نور چھلک رہا ہے پردے سے پردے والے کا جمال کیا ہو رہا ہے چھنڈ رہا ہے چھنڈ رہا ہے اجالہ چھنڈ رہا ہے اجالہ چھنڈ رہا ہے زندگی روشنی تقسیم ہوتی ہے اجالہ چھنڈ رہا ہے روشنی تقسیم ہوتی ہے یہ شعر یاد رکھنا سکھیں